توبہ اتنی سچی کرو اتنی سچی کرو کہ آسمانوں کے فرشتے بھی رونے لگیں وہ بے کہیں مولا اس بندے کو معاف کر دیں اتنی صدقے دل سے توبہ کر رہا ہے اتنی سچی توبہ کرو کہ اللہ اپنی قدرت کے قانون بدل دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مردمہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک من چلا آدمی آ رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے جو ہی امیر المومنین حضرت عمر کو دیکھتا ہے تو فوراں کمیز کے نیچے چھپا لیتا ہے بوتل کو حضرت عمر دیکھ لیتے ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ بوتل نکالو حضرت عمر جو ہی بوتل نکالتے ہیں آتھ میں پکڑتے ہیں پوچھتے ہیں اس میں کیا ہے تو وہ بندہ در کی وجہ سے کہتا ہے کہ امیر المومنین اس میں سرکہ ہے حضرت عمر جو ہی کھول لگتے ہیں تو وہ بندہ اتنا ڈر جاتا ہے اتنا ڈھر جاتا ہے کہ ہم مجھے حد لگی اور کہتا ہے یا اللہ مجھے ایک مرتبہ معاف کر دے دل ہی دل میں کہتا ہے مولا ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے آئندہ میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا تو حضرت عمر جو ہی بوتل خول کر اس سے سونگتے ہیں تو وہ سرکہ ہی نکلتے ہیں بہتی شراب ہے لیکن اللہ اس کو سرکے میں تبدیل کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سچی توبہ کرو اتنی سچی توبہ کرو کہ اللہ اپنے قدرت کے قانون بدل دے لیکن اس بندے کی لوگوں کے سامنے توہین نہ ہونے دے جب بندہ اتنی سچی توبہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے احلق تو نہ سبی زنوب میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے اتباہ کر دیا تھا برباد کر دیا تھا ان کا تو کوئی بخشش کا ذریعہ ہی نہیں تھا لیکن لوگوں نے اللہ کے آگے توبہ کر کے استقفار کر کے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر میری کمر توڑ دی ہے مجھے ہلاک کر دی ہے شیطان روتا ہے اور اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے ندامت اختیار کرتا ہے اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کو یہ عداب بڑی پسند ہے کوئی میرے سامنے چھکے اور مجھ سے معافی مانگے التجا کرے اللہ خوش ہوتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کے اوپر سارے لوگ نیک ہو جائیں مومن ہو جائیں تو اللہ ایسے لوگوں کو اٹھا لے کیونکہ پھر ان کا دنیا کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہے جنت میں جائیں تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ کو یہ عداب بڑی پسند ہے باکس سلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص سے رام سفر کر رہا ہوتا ہے اوٹ پھر اس کا سارا سادو سمان ہوتا ہے پانی خانہ وغیرہ تو اچانک وہ آرام کے غرض سے اوٹ کو باندھتا ہے اور ڈرخت کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کرنے لگ جاتا ہے چونہی اس کی آنکھ خلتی ہے تو اوٹ اس کا وجود نہیں ہوتا گم پاتا ہے اس کو اب وہ اس کو دونڈتا رہتا ہے سرا میں جنگل میں دونڈتا رہتا ہے دونڈتا رہتا ہے لیکن وہ اوٹ نہیں اس کو ملتا اور وہ بندہ بچارہ تھک ہار کر پھر بیٹھ جاتا ہے اور ملک الموت کا انتظار کرنے لگتا ہے کیونکہ سیرا کے اندر پانی بھی نہیں ہے کوئی خانے کا انتظام بھی نہیں ہے اوپر سے گرمی ہے نیچے سے ریت ہے تپتی ہوئی تو وہ بندہ موت کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے اچانکہ اسی انتظار کے اندر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور جو اس کی آنکھ خلچے تو وہ اپنے اوٹ کو سامنے پاتا ہے آف سلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اللہم آنت عبد و آنا ربو اے لا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں آف سلم نے فرمایا کہ اختاؤ من شدت الفرح کہ اس بندے کی خوشی کی وجہ سے اس کی زبان لڑ کھڑا جاتی ہے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں بلکہ زبان لڑ کھڑا جاتی کہتا ہے کہ تُو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں آف سلم نے فرمایا کہ جس نے اس بندے کو خوشی ہوتی ہے اس کا اونٹ ملنے پر اس سے کئی زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے معافی مانگنے کے لئے یاد ہے اللہ کی ارامت تو بھانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کوئی بندہ گناہگار بھٹکا وہ میرے دربار میں آئے مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں یہ تو ہمیں مولویوں نے گمراہ کیا ہوا ہے کہ تو آڈی سندہ نہیں لہذا ڈائریکٹ نہ پوکارو بلکہ انڈائریکٹ پوکارو یہ تو